مفتی عبدالکوی صاحب کے گھر شاپا مارتے ہیں اسلام بتائیں آپ نے رات یہاں گزاری ہے آپ کے بیڈ پہ دو کمبل پڑھے ہیں ہاں ہاں اس کا کیا مقصد وہ جو بچے جو میرا میزبان ہے وہ یہاں سویا تھا آپ نے رات اپنا ایک مرد کے ساتھ بیڈ شیئر کیا ہاں یعنی بچے ہی ہے مختلف لگا ہو میرے اپنے خاندان کا ہے بچے ہیں یہاں پہ مفتی صاحب تیل بھی پڑھا ہوا ہے اس کا کیا معاملہ ہے یہ پوری بوتل تیل کی بیڈ کے ساتھ پڑھی ہے اور آپ کو یہ انہی کا مسئلہ میرا مسئلہ تو نہیں کیونکہ کمرہ ان کا میرا نہیں ہے آپ کا نہیں آپ نے دھوتی پینی بھی ہے اور شلوار مفتی صاحب نے اتار کر رکھی بھی ہے مفتی صاحب نے کیا معاملات ہے بیڈ پہ بھی تیل کے دھبے ہیں لیکن یہ بیٹا یہی سویا تھا میں وہاں سویا تھا میرا خیال میں وہ بباں فیملی کے چونکے رہتا ہے تو اس کے وجہ سے آج کل فیملی نہیں ہے تو جیسے ہی چادر ہے ان جیسے معاملات سے اللہ نے بہت بالاتر رکھا ہے کسی دوسرے کے بارے میں کوشش کریں کہ اس کو نیچے دکھائے جائے اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی نوسرہ دا جائے حریم کی ویڈیوز ہی وہ دیکھیں آپ کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آدمی دیکھتا تو میں بھی کیا ہے آپ کو کیا محسوس ہوا میں نے فوراں آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اللہ مقافات عمل ہے کوئی کہہ رہا ہے جی اس کے خامد نے ڈالا ہے بہرحال جس نے بھی ڈالا ہے مفتی عبدالقوی نے نہیں ڈالا یا کبھی آپ نے پیسے لے کے یا کسی حلالہ کرانے کی کوشش کی یا یہ جو تمام نکاح تھے یہ صرف اور معاملات کی طرف ہوئے آپ میرے بیٹوں کی طرح ہوں میں حلفن کہنے کے لئے تیار ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کے حلالے کے حوالے سے نہ میں نے فتوہ دیا ہے نہ میں اس طرف جاتا ہوں خوراک اپنی اچھی رکھتے ہوئے نہ کسی حکیم کے پاس جائیں نہ کسی ہوموپیتر ڈاکٹر کے پاس نہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس مصدر یہ جو بچے آج کل فلمشل میں دیکھ کے اور پھر اپنے صحت خراب کر بیٹھتے ہیں خواتین کی بھی یہی کیفیت ہے مردوں کی بھی یہی کیفیت ہے یہ کہا جی یہ جناب وہ اپنا گرم پلیٹ آ رہی ہے اور اس کے اوپر جناب ایسا لمبا کر کے جناب سفید رنگ کا پورٹر ڈال کے اور جناب ناک کے ذریعے جس دور میں آپ اور ہم ہیں اس کے اندر سمجھانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجٹل ناظرین آج ایک بڑے ہی منفرد پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ناظرین اس وقت ایک جگہ پر موجود ہیں مجھے پتا لگا تھا مفتی عبدالکوی لاہور میں آئے میں ہیں اور ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں مفتی عبدالکوی اکثر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل رہتے ہیں اکثر تنقید کی ضد میں رہتے ہیں اور بہت سی جو ہے غیر اخلاقی چیزیں ان کے ساتھ جوری جاتی ہیں تو آج میں ان کے مجھے پتا لگا جہاں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں میں نے کہا اچانک جا کے چھاپا مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صداقت ہے کیا معاملات ہیں کس طرح سے مفتی عبدالکوی جو ہے اپنی جو ہے تنہائی گزارتے ہیں تو آئیے مفتی عبدالکوی صاحب کے گھر چھاپا مارتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں یار کچھ جانا اندر بیٹھتے ہیں آپ نے ہمارے کو نصب کریں آپ پر چھاپا مارے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں کھلی کتاب ہوں ابھی تک جناب گیارہ بارہ جناب ہمارے آپ کے الیکٹرانک کے دیکھ لیں پھر اندر کیا رکھتے ہیں یہ ہمارے ملتان کے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پولیس کے اندر جناب بہت بڑے افیسر ہیں پڑی مدد سے مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے ہاں آئے ہم آپ کا کمرہ دکھا لیں آپ مجھے ذرا بتائیں آپ نے رات یہاں گزاری ہے رات میں یہاں پہنچوں فجر کی نماز بھی وہاں ہو گئی مختلف چینلز کے سروڈ تو اس کے بعد میں یہاں پہنچا تو میں نے کہا چلو بچے کے بات مانتا ہوں دو کمبل پڑے ہیں اس کا کیا مقصد وہ جو بچہ جو میرا میزبان ہے وہ یہاں سویا تھا لیکن میں جب صبح کی نماز کے بعد آیا تو دس بجے صبح اس نے ٹیوٹی پہ جانا تھا آپ نے رات اپنا ایک مرد کے ساتھ بیٹ شیئر کیا ہاں یعنی بچہ ہی ہے مختلف لگا ہو میرے اپنے خاندان کا ہے بچہ ہے میرا بیٹا ہے ایک کمبل ان کا تھا یہاں پہ مفتی صاحب تیل بھی پڑھا ہوا ہے اس کا کیا معاملہ ہے اس کی فیملی بھی ہے آپ اتھر آئے نا میرے پاس مجھے ذرا پورا اپنا روم تو دکھائیں ہمیں چیزیں یہ جو جنب اپنا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں میرے بیٹے پاس یہ ہے کیونکہ وہ بما فیملی کے لیتے ہیں تو عید پر ان کی فیملی گئی ہے تو وہ آپس نہیں آئے میں بھی ان کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس نے کہا کہ آج کل میری فیملی یہاں نہیں ہے یہ پوری بوتل تیل کی بیٹ کے ساتھ پڑھی ہے اور آپ کو بیٹ کے ساتھ بہرحال ناظرین یہ پڑھی ہوئی ہے والا والا ہم اس کا کیا معاملہ تھے اور مفتی صاحب اور بتائیں اور کیا روم میں رکھا ہے کھانا اتنا آپ پھالچل کھاتے رہے ہیں ساری چیزیں میرے پاس چھوڑ کے کیا ہے پچس طرح ٹائی والی ویزن والے آتے رہے ہیں سوشل میڈیا کے حضرات تو وہ بھی کھاتے رہے ہیں ساتھ میں بھی کھاتے رہوں مفتی صاحب اس ٹائم جو ہے دھوتی میں ملبوس ہیں ہاں 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 بھی میں نے سوکہ نماز اثر جب پڑھی نا تو اسے کے بعد جناب اسی حالت میں پیٹھ گیا آپ نے دھوتی کے نہیں بھی ہے اور شلوار مفتی صاحب نے اتار کر رکھی وی ہے مفتی صاحب میں کیا معاملہ تھا نہیں نہیں تو میرا پڑا کمرہ جو ہے آئیں آئیں کریں دکھائیں آپ پورا دکھائیں تاکہ ہم مفتی صاحب کے بقاعدہ جانا چھاپہ مارا ہے نا نہیں ہمیں مفتی صاحب کھولی کتاب ہے چھاپاں مارے گے تو وہی کوئی ہوگا جو مفتی صاحب کہیں گے کردار اور تو نہیں چھپایا با روم میں آپ دیکھ لیں دیکھ لیں ہم ہم دیکھ لیں آپ دیکھ لیں اپنی تسلی کر لیں بہل کل کر لو آپ ذرا دکھائیں ہی ہم دیکھیں کہ کوئی مفتی صاحب نے اور کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں علی صاحب ہوں حفظ صاحب ہوں ان کے مجھوئے میں کوئی بات چھپ سکتی ہے لین جی بندہ ہمیں کوئی نہیں ملا لیکن مفتی صاحب ذرا چل کر رہے ہیں اور دھوتی میں ملبوس ہیں اور شلوار دار کے رکھی دیا بار میرا خیال ہے کہ چل کر رہے تھے گرمی میں اسی ویسی لگاو ہے اس لیے میں نے نہایہ بھی صحیح نماز اثر پڑھی تو پھر اسی طرح سادگی میں بیٹھ گیا تو آپ کو میں خیال میں کسی چینل والے نے بتایا ہوگا مجھے پتا لگا مفتی صاحب آئے ہیں میں نے کہا مفتی صاحب ایک امرے میں چھاپا مارے ہیں مفتی صاحب ایک منٹ یہ کیا ہے جو آپ نے اوپر لگایا ہے کوئی نہیں پتا ہے یہ اسی بچہ جو پولیس میں ہے یہ میں ایسے لگ رہا ہے کہ اوپر کیمرہ لگایا ہے اور کوئی ہاں شاہد 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 تو ویڈیو سیڈیو سے نہیں مناتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے یہ جتنے نوجوان ہیں نا ان کا شعبہ ہے تو یہی اور بچہ ہے بھی کیونکہ پولیس کے اندر اور آئی ٹی میں ہے تو شاہد اس نے اپنے حوالے سے جناب جب نہیں تو بیٹ کے ساتھ کیمرہ لگانا پتہ نہیں یہ تو اس کیمرہ یا کچھ اور چیز ہے پتہ نہیں یہ تو وہ ہی بتا سکے گا کلپ شلپ لگ رہا ہے جو بھی ہوگا آپ کوئی چیز کا نہیں بتا جب چونکہ باہر فیملی کے رہتے ہیں فیملی اس کی گئی ہوئی تھی اس لئے میں نے کہا چلو آج اس کے پاس چلے گا آپ ادھر کتنی دیر ہیں بس میں بھی جا رہا ہوں صرف آپ ہی کی انتظار میں تھا کیونکہ مختلف چینلز والے آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے آپ کا نام نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ جناب ایک ٹیم آ رہی ہے میں نے کہا آنے دو تو اس دوران جناب آپ کی انتظار میں میں بیٹھا تھا بس اس کے بعد جیسے آپ نکلیں گے میں بھی نکل جاؤں گا صاحب کوئی تیشو اگر ہو کیونکہ میرے ہاتھ میں اب وہ لیس دار سا ہو گیا یہ تو میں تو آپ کو پتہ جس کے گھر میں ہوتا ہوں ان کی چیزوں کو میں نہیں دیکھتا تیشو ایسے ایدھر پڑھا تو ہے ایک یوزڈ ہے شاید میں وہ اپنا تولیہ لے لیں تولیہ لے لیں انہوں نے یہاں پہ ایک تولیہ پڑھا ہم اس سے ہاتھ اپنا پونج لیتے ہیں اور کیونکہ ہم نے تیل کی بوتل لٹھائی تھی تو یہاں پہ کوئی رہتا بھی ہے روم میں مفتی صاحب مفتی صاحب اگر ادھر آجیں میں ذرا چیر پہ بیٹھ جاؤں کہ ذرا فریم اچھا بنجھے یہ کیسی چیز کیا آپ ادھر آجیں ذرا کائنڈ لے کر آپ میرے پاس آپ ذرا ادھر آجیں تاکہ مائک کی رسائی بھی آپ تک ہو مفتی صاحب یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں مفتی صاحب خراب ہو رہی ہے بیٹھ پہ بھی تیل کے دھبے ہیں دیکھیں یہ بیٹا یہی سو جا تھا میں وہاں سو جا تھا میرے خیال میں وہ بباہ فیملی کے چونکے رہتا ہے تو اس کے وجہ سے آج کل فیملی نہیں ہے تو جیسے ہی چادر ہے مفتی صاحب آپ کو اتنا کیوں کنٹریورشل کیا ہے مفتی صاحب وہ ان جیسے معاملات سے اللہ نے بہت بالا تر رکھا ہے اور آپ میرے خیال میں جب سے مفتی صاحب ملتے ہیں آج محسوس کر رہے ہوں گے کہ چھوٹے سے کمرے میں مفتی صاحب موجود ہیں اس لیے کہ اس بچے کی خوشی کے لیے میں آیا ہوں مفتی صاحب نارملی تو آپ بڑے بڑے ہوتلز میں آپ کا سٹے ہوتا ہے اور آپ کی بڑی الیٹ کلاس کے ساتھ دوسری بھی ہے اور میں بس یہ چانک میں نے کہا مفتی صاحب جو کمرے میں چانک چھاپا مارے ہیں دیکھیں کیا کیا چھوائے ہوتا آپ تو اب آئے ہیں نا صبح یعنی میں سویا جب نماز کے بعد آکے ایک بجے سے لے کے اب تک آپ کی تشریف آوی سے پہلے پانچ ٹیمیں آ چکی ہیں دو ٹیمیں تو جناب اپنا انڈیا کے اندر انہوں نے مجھے لیا ہوا تھا اپنے چینلز کے حوالے سے تو اس لیے میں نے کہا کہ آج جتنے پروگرامز ہیں ان کو یہی سمجھ لیتے ہیں مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ آج میں نے آپ سے کوئی حریم شاہ کے کوئی کندیل بلوج کے بارے میں بات نہیں کرنی آج میں نے آپ سے پوچھنا کہ آپ کی ذاتی زندگی کیسی چل لیا میرے بچے بات سنیں جو طبقہ یا جو ادارہ یا جو شخص کسی دوسرے کے بارے میں کوشش کریں نا کہ اس کو نیچے دکھائے جائے اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی نصر دا جائے اب میں تفصیل پر نہیں جاتا کندیل بچاری کا انجام کیا ہوا اب حریم شاہ کی جو ذلت کی کیفیت ہے کل رات بھی دو چینل کے اوپر جناب انہوں نے فون ملا دیا میں نے بات کی کسی کے اوپر معذرت کر رہی تھی کسی کے اوپر کہہ رہی تھی جی جناب میں نے مفتی صاحب کے معاملے میں آج کے بعد بات کوئی نہیں کرنی میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا اب تم کسی کی عزت ہو انفرادی زندگی اور ہوتی ہے شادی کے بعد کی زندگی اور ہوتی ہے تم اب اخلاقی طور پر زندگی گزارو واپس جاؤ اور مجھے کال اس نے کہا کہ جی میں پاکستان سے واپس چلی ہی ہوں میں نے کہا چلو جا کے دو رکعات نوافل پڑھنا کہ اللہ دبارہ آپ نے جو حریم کی ویڈیوز تھی وہ دیکھی ہلفن ہلفن اچھی لگی بری لگیں کیا ہوا کیسے لگیں غیبت ہو بہتان ہو الزام تراشی میں نے ویڈیوز دیکھیں میں بتا رہا ہوں میں ایک آلے مہادمی ہوں جو آج چھننے والا تو اس کو بھی آدھا مفتی بنا دیتا ہوں جو اٹھو چلو اس کو محدود کرتا ہوں یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے ویڈیوز بہرحال آپ نے دیکھی میں وہی کہہ رہا ہوں ان دنوں کے اندر میں لہور میں تھا اور میں جناب سویا ہوا تھا صبح کے بعد میں ہمیشہ سوتا ہوں ساڑھے دس سا گیارہ بجے کے بعد مجھے ویڈ سب کی بجائے وہ جو دوسرا میرا چھوٹا فون ہے اتنی کالے اتنی کالے ایک میں نے اٹھا بھی لی تو انہوں نے کہا کہ جناب اس طریقے کے اوپر جناب جو کچھ ان پتھانوں نے کہا کہ یہ دیوسہ ہے یہ خنزیرہ ہے یہ کتیا ہے یہ کمزلہ ہے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تو بہرحال اس میں میں نے دیکھا تو مختلف ممالک سے جناب اس کی ویڈیوز بھی آئی ہوئی تھی تو اب آپ کو پتہ آپ نے دیکھی پوری ہاں وہ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آدمی دیکھتا تو ہے نا بھی کیا ہے آپ کو کیا محسوس ہوا آپ کو دیکھے برا لگا آپ نے کیا سوچا فوراں ویڈیو دیکھی تو آپ نے کیا سوچا میں نے فوراں آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اللہ مقافات عمل ہے جب تو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے تو کس عظیب انداز میں اور عظیم انداز میں اور کیا کہہ رہی ہے کہ میری اپنی سہیلی سندل خٹک نے اس کو جناب ڈالا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی اس کے خامد نے ڈالا ہے بہرحال جس نے بھی ڈالا ہے مفتی عبدالکوی نے نہیں ڈالا لیکن اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے پتھانے ویڈیوز وائرل ہوئی نا تو مجھے لگا آپ الزام نہ لگ جائے کیونکہ اکثر کچھ ہوتا ہے تو آپ پہ الزام لگ جاتا ہے دیکھیں الزام الزام ہی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ کندیل کا معاملہ تھا اس میں جل بھی رہ گیا تھا پہلی پیشی کے اوپر بائزت بریگ ہو کے گھر بھی آ گیا اور جو اصل قاتل تھے وہ آج تک مر رہے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک مفتی ہیں جس پہ بہرحال بہت سے لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ انہیں اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ جتنی یہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں تو مفتی کا نام جو ہے یہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے مثلا کہ یہ لوگوں کی رائد آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایک مفتی ہوتے ہوئے مثلا کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی والے آپ سے خوش ہیں الحمدللہ میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ جب میں ارادہ کروں کہ میں گھر میں اپنی اہلیہ کو کہہ دوں یا بچوں کو کہہ دیں کہ چلو کراچی جانا چاہیے ذرا گرمی ہے تھنڈے علاقے میں جانا چاہیے تو دس کاریں بارہ کاریں پندرہ کاریں بعض دوزیں یہ ہوتی ہے کہ ایک پوری دو کے قریب گاری کی جو ہے نا وہ بوگیں وہ بک ہو جاتی ہیں ڈیڑھ سو لوگ میرے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ آپ کے نکاح بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی جو اہلیاں وہ ایک ہی ہیں ایک ہی اہلیاں یا دو ہیں مطلب کہ جن کو آپ جن کی ذمہ داری لے کے چل رہے ہیں میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جو نکاح والی ہوتے ہیں وہ بھی اہلیاں ہی ہوتی ہیں معنی یہ ہے کہ جو شادی ہے وہ میری ایک ہی ہے جن کا پورا نان و نفقہ جن کی ذمہ واری وہ سمجھے گھر کی ملکہ ہے ہر حوالے سے مالکہ ہے اور میرے لئے جناب محبت کا مرکز ہے اسی سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے پھر اس کے آگے اولاد بھی ہے پھر آگے ان کے اولاد بھی ہے تو الحمدلللہ شادی میری صرف ایک ہی ہے اور اسی محترمہ سے ہے جو میرے گھر کے اندر موجود ہے وہ خوش بھی ہیں تو آپ نے بتایا کہ ایک ہی شادی ہے اور وہ میرے سے بڑے خوش ہیں پھر بھی آپ ہر جگہ آپ نے جا کے ہر خاتون کے ساتھ آپ کی تصفیر وائرل ہو جانا اور پھر آپ بتا رہے کہ میں ہر جگہ جا کے نکاح بھی کر لیتا ہوں کبھی انہوں نے کہا نہیں کہ یار دیکھیں آپ ہر جگہ ہی کوشش بھی کر لیتے ہیں دیکھیں میرے بیٹے ایک دفعہ نہیں میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو نکاح کے لیے نہیں کہا شادی تو میں نے بالکل کرنی نہیں شادی تو میری ایک ہی ہے جہاں سے اللہ نے مجھے ساری نعمت یعنی اولاد جیسی نعمت اطاف فرمائی ہے اگر ایک محترمہ کی طرف سے مجھے پیش کش ہوتی ہے میرے ساتھ زندگی گزارنے کے حوالے سے تو میں اس کے اندر جناب کیوں جاؤں ایک ایسے راستے کی طرف جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بد اخلاقی بھی ہے بد کرداری بھی ہے تو نکاح کرنا اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے لیکن میں کسی طرح کی ان کی ذمہواری اس لیے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ میرے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ میں جناب دوسری شادی کروں یا کسی محترمہ کا نان و نفکہ اٹھاؤں اور اکثر تو جناب جو خواتی میرے نکاح میں رہی ہیں وہ مجھ سے زیادہ موالدار تھی آپ کی بیوی جو آپ سے بڑی خوش ہیں آپ کی شریکہ حیات ہیں آپ کی ان کے ساتھ شادی آپ ان کا نان و نفکہ اٹھاتے ہیں انہیں یہ بات پتا ہوتی ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ دیکھیں کیونکہ ایک خاتون جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا مرد میرے لوہا کہیں بھی نہ دیکھیں تو ان کی طرف سے کیا ریکشن آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک خاتون چاہ رہی تھی میرے ساتھ کوئی صحبت چاہ رہی تھی یا کچھ خلوت چاہ رہی تھی تو میں اسے نکاح کر کے باہر آل یہ کر رہا ہوں دیکھیں جی جو میری خوش نصیب بیوی شادی والی بیوی حافظہ بھی ہو عالمہ بھی ہو میری قریبی رشتہ دار یعنی فپی کی بہن بھی ہو میں اس کا ماموزاد ہوں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب جتنے ان کے شریعی مطالبات ہیں میں ان کو جب مکمل کر رہا ہوں تو اس لئے ان کو یہ پتا ہے کہ مفتی صاحب ایک عالمی شخصیت ہے مفتی صاحب ابھی جا رہے ہیں چار ملکوں کے سفر کے اوپر اب فلان ملک جا رہے ہیں اب فلان شہر میں جا رہے ہیں اب فلان تو ایسی باتیں جناب وہ اپنے ذہن میں اس لئے نہیں لاتی کہ ان کو پتا ہے کہ مفتی صاحب نے گناہ نہیں کرنا جو کچھ کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے تو اس کے مطابق یوں سمجھے کہ ان کی خاموشی کے ساتھ یہ اجازت مجھے حاصل ہے کہ میں اس طرح کا پرسکون زندگی گزاروں اچھا مفتی صاحب میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اور مجھے کسی نے بتایا آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مفتی صاحب جو ہے نا یہ جو بڑے امیر امیر لوگ جو غلطی میں ڈائی وارس ہو گئی طلاق ہو گئی تو مفتی صاحب کو حلالے کے لیے پیسوں کے عوض حلالے کے لیے یہ کرتے ہیں اور اس لیے ان کتنے نکاہ ہیں اب آپ نے مجھے اس پر بتانا ہے اس میں کتنی کی صداقت ہے کیا کبھی آپ نے پیسے لے کے یا کسی حلالہ کرانے کی کوشش کی یا یہ جو تمام نکاہ تھے یہ صرف اور معاملات کی طرف ہوئے مجھے ذرا اس پر یہ خبر پتا چلی تھی میں کہا آپ سے پوچھوں بجائے کہ میں اپنے سے بتاتا رہوں آپ سے بتائیں میرے بچے پاکستان انڈیا بنگلہ دیس سب علماء کو پتا ہے کہ حلالے کا دروازہ اگر بند کیا ہے تو وہ کیبولہ مفتی عبدالقوی صاحب نہیں کیا ہے میرا رسالہ ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہم نے تو حلالے کا دروازہ ہی بند کر دی ہے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب پیسے لیتے ہیں اور حلالہ نکالتے ہیں مفتی صاحب نے تو حلالے کا دروازہ ہی بند کر دی ہے آپ میرے بیٹوں کی طرح ہوں میں حلفن کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کے حلالے کے حوالے سے نہ میں نے فتوہ دیا نہ میں اس طرف جاتا ہوں اور جو حضرات حلالہ لکھتے ہیں آج وہ بھی میرے رسالے کی برکت سے یہ لکھتے ہیں کہ حلالے کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب کے فلانے رسالے کی مناسبت سے ان کیفیات کے اندر چونکہ طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے ان لوگوں کا گھر بغیر حلالے کے عباد ہو سکتا ہے آپ نے اس میں کیفیات کا لفظ استعمال کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غصے میں یا کوئی بھی ایک نچاکی ہوئی اور بات ڈیوورس ہوگی تو آپ حلالے کے لیے بھی موجود رہتے ہیں میرے بچے میں حلالے کی طرف کیوں جاؤ آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں میں آپ سے یہ اس لیے پوچھ رہا آپ نے حمزہ بھی ہو آپ کسی مفتی کا ہے نہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کا ہے جب حلالے کا دروازہ ہی بند ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر ایک نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح ٹوٹتا نہیں ہوتا آپ عالم آدمی ہو صحافی آدمی ہو پاکوئی کیا کرو جو حکمت کے مطابق ہو میہ بیوی کا ایک تعلق ہے جس کا نام ہے نکاح نکاح کی صورت میں جب آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں علیدہ ہو جاؤں تو وہ طلاق دے دیتا ہے اگر محترمہ چاہتی ہے کہ میں محترم سے علیدہ ہو جاؤں تو وہ تنسیق ہے اور خلو ہے اب ہم نے رسالہ لکھا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور عمومی جو طلاقیں ہیں وہ یعنی کیفیات کی وجہ سے ہوتی ہیں آج تمام پاکستان کے مفتیان کرام سمجھتے ہیں مہت سارے مفتیان کرام نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس صدی کا سب سے اعلی ترین رسالہ لکھا ہے جس کے اوپر اہل سنت بھی متفق ہیں اہل عدیس میں متفق ہیں اہل تشہیوں بھی متفق ہیں کیفیات کے اوپر تو نہیں کہا کوئی اختلاف نہیں جب حلالے کا ذروازہ مفتی عبدالکوی صاحب نے اپنے چوبیس صفحہ رسالے کی مناسبت سے سن دو ازار سے بند کر دیا ہے اب اس کا کیا معنی ہے جناب اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب مفتی صاحب ایسے تھے جو حلالے کی طرف جاتے تھے تو اس حصالے کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی حلالے سے محفوظ کر دیا ہے مطلب کہ آپ نے کبھی بھی جو آپ نے بتایا اتنے نکاح کیے وہ پیسوں کے لیے نہیں کیے نہیں نہیں میں پیسے کے لیے کیوں کروں کس کے لیے کیے وہ پھر کیا آپ کی خواہش کیا پھر وہی آپ کی بچوں والی بات ہے ایک محترمہ جو پیسے میں مجھ سے زیادہ ہے بیوہ ہے متلکہ ہے خول و یافتہ ہے وہ قبلہ مفتی عبدالکوی صاحب کو یہ کہتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں تو اس لئے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے کوئی نکاح نہیں آپ نے کہا کہ وہ نکاح زیادہ دیر چلتے بھی نہیں ہے تو میں یہ پوچھنا ہوں کہ وہ نکاح جب مطلب کہ آپ نانو نفقہ بھی نہیں ڈھا رہے اور آپ ان کے ساتھ مطلب چل بھی نہیں رہے کیونکہ آپ نے کہا میں شادی ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی رہے گی آپ پھر جو یہ نکاح یہ کیا صرف جسمانی لفظت کے لیے ہوتے ہیں میرے بچے نکاح ہوتا ہے کس کیلئے ہے میں آج تک آپ کی شادی چونکہ نہیں ہوئی آپ کو نہیں پتا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے نکاح کا مقصد ہی ہوتا ہے میرا قرآن کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا میرا قرآن کہہ رہا ہے مَا تَابَ لَكُم مِّن النِّسَاء خواتین میں سے جو آپ کو طیب اچھی لگیں پسند لگیں میرا دین دین فطرت ہے میں کوئی کرشن تو نہیں ہوں میں تو مسلمان ہوں کہ میں یہ کہوں جو حضرت یسوع مسیح نے نکانی کیا جو آپ کو بہت بہتر اور اچھی لگے کیوں زندگی گزارو کیوں نکاح کرو ان کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی پرسکون گزارو اسی لذت کا نام نکاح ہے اسی سکون کا نام نکاح ہے اسی میں پھر کہا گیا کہ مطلب کہ نکاح کے بعد مطلب کہ اللہ پاک آپ کو اولاد بھی دیتا ہے مطلب کہ ایک سسٹم چلتا ہے نا مطلب کہ نارملی لوگ شادی اس لئے کرتے ہیں کہ جسمانی تسکین ہو گئی پھر اللہ پاک نے کرم کیا اولاد ہو گئی اور پھر آپ ایک سسٹم میں آگے آپ کے بھراپا کا سہارا مطلب یہ سسٹم چلا مطلب کہ جو آپ نکاح کر رہے ہیں اس میں سسٹم نہیں چل رہا اس میں باقی معاملات نہیں ہیں صرف تسکین ہے اور پھر ختم ہے میرے بیٹے میں الحمدللہ والد بھی ہوں نانا بھی ہوں پر نانا بھی ہوں اللہ نے اولاد جیزی نعمت بھی مجھے عطا فرمائی ہے اب محترمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں صاحب اولاد ہوں میں بھی کہتا ہوں میں صاحب اولاد ہوں تو یہ دیکھیں بات جو ہوتی ہے نا یہ ساری ہوتی ہے محترم اور محترمہ کی رضا مندی میری آپ کو دعا یہی ہے میرے خیال میں آپ کو جو سوالات ہیں کہ اللہ آپ کی جلد شادی کرے تاکہ اس کے مطابع پہلے مفتی صاحب اس فتح پر عمل کرے کہ شادی ایک پھر اللہ تعالیٰ آپ کی جناب جس طرح ما شاہ اللہ شخصیت ہے جس طرح اللہ نے آپ کو صحیح دی ہے جس طرح آپ کا جناب چینل ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نکاح والی بیویں بھی عطا فرمائیں اللہ میرے حق میں بس بہتر فرمائے آپ مجھے اختتام میں بس یہ بتا دیں حکیم شکیم بھی رکھا ہو اپنا میرے بچے بات یہ ہے کہ آدمی اگر خوش اخلاق ہو ہر وقت چہرے پر مسکرہت ہو خیزہ اور خوراک اس کی اچھی ہو اور اس نے محتاط شریع زندگی گداری ہو تو حکیم کی کیا ضرورت ہے اور نوجوانوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ صرف چار کام کریں جو مفتر کبھی ساپ کرتے ہیں ہر وقت خوش رہے کوئی ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہو تو الحمدللہ شکر ادا کریں ازمائش آجائے دل کو لگانے کی ضرورت نہیں چہرے کے اوپر ہمیشہ مسکرات رکھیں زبان ہمیشہ میٹھی رکھیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمت مجسر آجائے اس کا انکار نہ کریں اور خوراک اپنی اچھی رکھتے ہوئے نہ کسی حکیم کے پاس جائیں نہ کسی ہوموپیتر ڈاکٹر کے پاس نہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس آج کل بچے اتنے پریشان ہیں کیا کہیں گے انہیں پہلے بچے میں تو خود پریشان ہوں آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ہر طرح کے محافل میں جو بھی مجھے دعوت دے میں چلا جاتا ہوں تحقیق کے لئے ریسرچ کے لئے کوئی ہوں کر کے کر رہا ہے کوئی جناب ایک طرح بیٹھا بھی کیا کر رہے ہو جی میں چارس کا سگرٹ بنا رہا ہوں انہالیلہ یہ کہا جی یہ گولی ہے کترے کی اٹھائی سو روپ ہے کی اس کو اب جب کھا لیں گے دس گھنڈے تک ناشتے رہیں گے ہمارا دماغ باپ یہ اولا مصرح یہ جو بچے آج کل فلمشل میں دیکھ کے اور پھر اپنے صحت خراب کر بیٹھتے ہیں خواتین کی بھی یہی کیفیت ہے مردوں کی بھی یہی کیفیت ہے یونیورسٹی کے بچے ان کی بھی یہی کیفیت ہے کالیج کے بچوں کی بھی یہی حالت ہے یہ کہا جی یہ جناب وہ اپنا گرم پلیٹ آ رہی ہے اور اس کے اوپا جناب ایسا لمبا کر کے جناب سفید رنگ کا پوٹر ڈال کے اور جناب ناک کے ذریعے سے آپ نے دیکھا سارا گوجی بوٹر میں نے کئی دوہ دیکھا ہے دیکھیں بات یہ ہے آپ محفلوں میں ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ مفتی کے لیے دائی کے لیے مسلح کے لیے دیکھنا چاہیے کہ قوم اس طرف کہاں جا رہی ہے آپ اس طرح کی محفل میں ہوتے ہیں نا اینی شاید اور الحمدللہ یہی چل رہا ہوتا ہے یا اور بھی سے آگے بھی چل رہا ہوتا ہے بہت بھی ہوتا ہے مشروع بات ہے مغرب بھی سارے ہوتے ہیں ڈانس وانس ڈانس وانس بھی چل رہا ہوتا ہے ان کو سمجھانے کا وقت آتا ہے جس وقت میں دیکھتا ہوں ان کے رات دو دھائی بجے کے بعد اب ان کو اکل کی بات کی جائے تو بہت ساری بچیوں نے بہت سارے بچوں نے الحمدللہ توبہ بھی کی ہے میں نے ان کو سمجھا ہے کہ یہ آپ کے صحت کے خلاف ہے آپ اپنے چہرے کی رونک دیکھو کس طرح اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے آپ کے چہرے کو پر خون نظر نہیں آ رہا ہے دھائی بجے آپ پھر سمجھاتے ہیں نہیں جس وقت پارٹی جس وقت ہوتی ہے دیکھنا میری بات سنیں مسلح کو بڑا حکیم ہونا چاہیے دھائی کو ہمارے حضرت گزرے ہیں حضرت پیر مبارک شاہ صاحب وہ ہر طرح کی محفل میں جو باندر کر رہا ہوتا تھا جو جناب عورت کھڑے ہو کر ڈانس کر رہی ہوتی تھی جناب لوگوں کا مشکلہ رہا ہوا آپ حضرت جا کے خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہو جاتے تھے آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا لوگ انان ہوتے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت شاہ صاحب اور اتنا بڑا پیر بچ جیسے جناب ان کا تماشا ختم ہوا حضرت نے کھڑا ہو جانا کہ الحمدللہ بات یہ ہے کہ جس دور میں آپ اور ہم ہیں اس کے اندر سمجھانے کے لئے بڑی حکمت کی ضرورت ہے مسلح کے لئے دائی کے لئے مبلغ کے لئے مفتی کے لئے بڑی حکمت کی ضرورت ہے الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں بچے اور ہزاروں بچے عزی ہیں جن کو اس طرح کی محفظ میں میں نے دیکھا ان کو سمجھایا الحمدللہ وہ پھر گھرے لوگ خاتون بنی اور اس کے مطابق انہوں نے صحت کے مطابق ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے محفظ صاحب صرف ایک سطح میں بتا دیں ہم اچانک سے آپ کے جو روم ہے اس پر چھاپا مارا ہم نے کچھ چیزیں دکھائی کوئی آپ کو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہم کیونکہ اس کو پبلش کر سکتے ہیں میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں تو مہمان ہوں اپنے اس بچے کا جو بما فیملی کے یہاں رہتا ہے اس کی فیملی آج کل ملتان میں ہے ابھی آپ کی پریویسی ہے یہ روم بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ گھبرائے وہ آدمی جو کھلی کتاب نہ ہو میرا کمرہ یہ نہیں ہے اس کمرے میں میں آکے آج صبح کو ٹھہرا ہوں بچہ ملازمت پہ چلا گیا ہے یہ جتنا سمان پڑا ہوا ہے سوائے ایک میرے بریف کی اس کے باقی سب کچھ اسی کا اور شلوار کے آنیو تو ہے آخر اس کے بعد بازکٹ بھی ہے جناب کا ٹوپی بھی ہے یہ سب کچھ ہے باقی جو کچھ ہے اس بچی کا ہے یا اس کے جناب کا حسین اہلیت آپ ہمیں اس سے منع تو نہیں کر رہے کہ ہم آپ کی ملکل منع نہیں کرتا اس لیے کہ میں عبدالقوی ہوں اور کھلی کتاب ہوں بہت شکریہ جتنا ناظرین مفتی عبدالقوی صاحب مارسہ موجود تھے اور ہم نے ان کے روم میں اچانک سے چھاپا مارا اور کیا گیتے ہیں ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے مفتی عبدالقوی جب لہور میں آتا ہے کس طرح سے اپنا دن گزارتے ہیں بہرحال کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے کہ تب تک اپنے میزوان علیمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ